موسیقی 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 تھے ان کو discourage کرنا چاہ رہے تھے پورے ہندوستان سے ان کے خلاف اتنی lobbies چل رہی تھیں مگر character وہ strength ہوتی ہے چاہے آپ کسی بھی field میں excel کر رہے ہوں وہ جو آپ proudly آپ stand confidently کرتے ہیں بے شک آپ کے پاس جتنا بھی مال ہو پیسہ ہو گنڈا گردی ہو آپ دکھاوے کے طور پر بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہوں بندوقیں ہو جو ایک مافیا کلچر جو ہوتا ہے مگر ان کو اگر آپ غور سے ان کی آنکھوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو سچائی کی جو پاور ہوتی ہے نا اور honesty کی وہ پاور پوری دنیا کو ہلا دیتی ہے اور یہی وہ پاور تھی جو قائد اعظم محمد علی جناہ میں تھی اور بہت ہی بڑے ایک سکولر ہیں انہوں نے کل بہت ہی خوبصورت ان کے ساتھ میں فیلم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے بہت ہم نے سیکھا بھی ہے جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں intellectuals کیونکہ میں خود ایک professor کی بیٹی ہوں تو انہوں نے ایک بات کی خدا کو سب مانتے ہیں خدا کی کوئی نہیں مانتا تو یہ اتنا بڑا اس میں ایک میننگ ہے کہ اللہ نے نیپ تو ایک ادارہ ہے یا courts ہیں یہ دنیا کے norms ہیں یا regulations ہیں مگر آپ سب کے اندر اللہ تعالی نے ایک ادارہ ڈالی ہوئی ہے ایک court ہے ہمارے اندر جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو ایک inner voice جو آپ کے اندر کی ایک voice ہوتی ہے وہ آپ کو بار بار ہانٹ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ آپ نے غلط کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا مگر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جو اللہ نہ کرے کسی کی life میں آئے کہ وہ اندر کی آواز بھی اس کو بھی تالے لگ جاتے ہیں تو یہ اللہ نے ہم سب کے اندر یہ سچ اور غلط کی پہچان چاہے ہم پڑے لکھے ہوں جاہل ہوں کچھ بھی ہوں چاہے ہمیں ہمارے ماباپ نے سکھایا ہو یا ٹیچر نے سکھایا ہو یا نہ یہ اللہ کا ایک قانون ہے گائیڈ کرنے کا وہ بھی ہمیں اندر سے ناک کرتا ہے حرام اور حلال کی پہچان بتاتا ہے مگر کیونکہ ہم ایک ملک میں قوم میں ایک ادارے ہوتے ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ایک جہاد ایک فرض ہے جو کہ سوسائیٹی کے اندر جب پڑے لکھے میرٹ پہ لوگوں کو جب ان کو ان کی جاب یا ان کا ڈیو کریڈٹ یا ریکنیشن نہیں دی جاتی ان کو سوسائیٹی فورس کرتی ہے یا جسٹس کا جو سسٹم ہے وہ اتنا ڈیلیئر ہوتا ہے یا اتنی اس میں کرپشن ہوتی ہے بہت سے نیک لوگ بھی جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں برائیبری بھی اس کے اندر ایک بہت کامن ایک ہے ایکسٹورشن ہے فیورٹیزم نیپٹیزم ہے تو ہم لوگ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ایز ای نیشن اکٹھے ہو کے ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ حکومتے وقت کی رسپونسیبیلٹی ہے یا ناب کی ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کی اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے سکولز کے اندر آپ اپنے پرائیمری لیول سے آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں کے اندر یہ چیزیں انکلکیٹ ہونی چاہیے کہ کسی اور کا کوئی شارپنر نہ کوئی چوری کر لے کسی کا کوئی لنچ نہ چوری کر لے کسی کی کوئی پاکٹ منی نہ لے لے یا کامپیٹیشن اس حد تک ہم ایک دوسرے سے نہ ہماری ٹیچرز کروائیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پر آ جائیں کہ ہاں میں نے فرسٹ آنا ہے اور اس نے ہارنا ہے ہار جیت چلتی ہے ہم نے یونیفائیڈ ہو کے آگے چلنا ہے پڑھائی بھی کرنی ہے مینت بھی کرنی ہے کامپیٹیشن کرنی ہے بھر ہیلڈی کامپیٹیشن اور میں پولیٹیشنز کو بھی یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بے شک آپ کے جتنے بھی ڈفرنسز ہوں ملک آپ سب کا ایک ہے آپ سب کے سامنے جتنے بچے یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپ قائد عظم محمد علی جناہ سیلیبس میں آپ سب کچھ پاکستان سٹاڈیز میں آپ پڑھتے ہیں مگر جو لائیو ورجن ہے اس سے بھی بتر جو تحریک ازادی میں جو سٹرگلز ہوتی ہیں آپ سے چھوٹے بچے ہیں جو کہ اس وقت ہماری تحریک جو ہے ہندوستان کی جو دنیا کی سب سے بڑی اوکیپیشن فورس ہے اس کے سامنے وہ بچے جو 13 year old 12 year old یونیفارمز کے اندر اپنے سکولوں سے نکل کر ہندوستان کی آرمی کو للکاریں کیونکہ آپ کی ساری جو ہماری لیڈرشپ ہے کیونکہ ہماری جتنی لیڈرشپ جو مین لیڈرشپ ہے ماشاءاللہ سے قائد عظم محمد علی جناہ علامہ اقبال جو تھے ان کو کسی نے اس طرح بند نہیں کیا تھا ٹورچر نہیں کیا تھا تحریک لیڈرز چلاتے ہیں اور لیڈرز صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے ایک نسل کے بعد دوسرا لیڈر تیار ہوتا ہے مگر اس وقت جو بدقسمتی ہے کہ ساری لیڈرشپ کو بند کیا ہوا ہے انکلوڈنگ مائی ہزبن یاسی ملک صاحب وہ تہار کی اس وقت ڈیت سیل کے اندر ہیں تو یہ آپ سے بھی چھوٹے بچے جو ہیں اپنے ملک کی وقار اونر اور ڈگنٹی کے لیے اتنا بڑا ان کے کندوں پہ اس وقت وہ بوجھ ہے جو وہ لے کے پڑھائیاں بھی کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کا خوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ جو سب سے بڑی ان کی منزل ہے آزادی کی اور ان کی ساری نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں اور میں ناب کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا ہومیج دیا ہے کشمیر کاؤز کو اور آپ نے ہمیں ایک ٹریبیوٹ دیا ہے پاکستانی قوم نے اور ناب وہ ادارہ ہے جس سے قوم کی بہت ہائے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جتنی ہائے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں تو اتنا نفس کو بھی قابو رکھنا ہوتا ہے اتنا حوصلہ بھی دینا ہوتا ہے اتنا ہی رول مارڈل بننا ہوتا ہے اور جب میں نے خود پرسنلی میں اپنی لائف کی بھی ایک بات بتاؤں آپ کو کہ شروع سے ہمارے گھر کا جو محول تھا میرے فادر بھی منسٹر رہ چکے ہیں مگر ہم نے کبھی بھی سیلری نہیں لی تھی وہ کہتے تھے کہ ہمارا ملک ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے یہاں پہ میں نے تنخواہ نہیں لینی بلکہ ہمیں دینا ہے اس ملک کو جو بھی کوئی سرکاری جو بھی کوئی فائدے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں لیتے تھے بلکہ ہمارے گھر کا جو محول بہت ہی سادہ انٹیلیکچول تھا پڑھائی لکھائی کا اور ہمیشہ یہی بتایا جاتا تھا ماباب بھی اور سکول میں بھی کہ کتنی قربانیوں سے ملک بن ہے تو آنسٹی چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو آپ کے ساتھ آپ نے آنسٹی کو نہیں چھوڑنا کیونکہ یہی آنسٹی آپ کا سب سے بڑا میڈل ہے اور یہی آپ کی دنیا میں پہچان مگر یہ ایک شارٹ کٹ میں نہیں ہوگا کیونکہ آج کل کی لائف کے اندر ہم سب اتنے امپیشنٹ ہو گئے کہ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اس کو خوش کر لیں اس کو خوش کر لیں کتنے ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں مگر اللہ جو ہے اللہ تو ایک ہے اور اگر ہم اللہ سے مانگیں اللہ سے ہم جتنا بھی مانگیں وہ کام ہے اللہ دیتا ہے بگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم پورا مکمل ایمان کریں مایوسی جتنی بھی ہو آپ کو میں بتاؤں اس وقت پرسنل لائف میں بھی آپ میری دیکھ لیں کہ چھوٹی سی بچی ہے رضیہ سلطانہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے فائیو ایڈ ہاف یور سے اپنے والد صاحب سے نہیں ملی کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں ملی یہی وجہ ہے کہ ان کے والد نے جو تحریک کا علم ازادی کا علم جو اٹھایا ہے تو انہوں نے اپنے گھر سے قربانی دی ہے انہوں نے شادی کی شادی میں دس سال ہماری شادی میں سکسٹی ڈیز ہمیں نصیب ہوئے ریسٹ وہ جیلوں میں گئے یا ان پر ٹورچرز ہوئے یا جو کچھ ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا مگر انہوں نے اپنی قوم کے لیے قربانی دی تو میری والدہ بھی مجھے ہمیشہ کہتی ہیں اگر عزت چاہتے ہیں سوسائٹی میں وہ والی عزت نہیں کہ لوگ آپ کو ڈر کے آپ کو سلام ٹھوک رہے ہوں اور بعد میں آپ جائیں تو آپ کی برائی کر رہے ہوں اگر صحیح معنی میں آپ عزت چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے قربانی دینی ہے اور قربانی آپ نے اپنے بچپن اپنی جوانی میں دینی ہے بڑھاپے میں قربانی نہیں دینی کہ آپ مسلحے پہ بیٹھ گئیں یہ وہ ٹائم ہے جو اس وقت آپ لوگ سکولز کالجز میں ہیں کہ آپ نے اپنے گولز اتنے بڑے بنانے ہیں اپنے ملک اور قوم کے لیے آپ آزاد ہیں اور وہ مقبوضہ کشمیر میں چوتھا مہینہ آ جا گیا ہے آج ففت ڈیسمبر ہے اور ففت آگسٹ کو وہاں پہ آرمی کفیو لگا تھا بھوک اور پیاس میں وہ بچے ٹینٹوں کے اندر گھروں میں ممبتی لگا کر وہ پڑھائیاں کریں کیونکہ کالجز سکولز بند ہیں اور بھوک اور پیاس سے تڑپ رہیں وہ بھی تو ایک قوم ہے جو کہ اس کی نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں کہ آپ ہماری آواز بنیں تو یہ میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب ایکسکیوزز کو نکال دینا ہے کہ ہمیں ہاں ہمیں جاب نہیں ملی ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا لوگوں کے پاس وہ گاڑی ہے لوگوں کے پاس یہ ہے ہم نے کامپیٹیشن اس طرح کا کرنا ہے ہم لوگوں نے نیگیٹیوٹی نکال دینا ہے ہم نے اپنا خود مقام پیدا کرنا ہے سٹرگل کر کے اور جو انسان لائف میں سٹرگل کرتا ہے یہ میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں اپنی لائف کا ایکسپیرنس بتا رہی ہوں کہ اس جینے کا جو مزہ ہے وہ شیروں سے بڑھ کے زندگی ہے کہ آپ غلامی کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں غلامی ہر طرح کی ہے صرف ازادی کی نہیں ہے مورلز کی بھی ہے کیاریکٹر بیلڈنگ کی ہے اور اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کے کیاریکٹر سٹرانگ ہوئی یہ کوئی لیکچر میں آپ کو نہیں دے رہی جب آپ کا کیاریکٹر سٹرانگ ہوگا آپ کی پبلک ڈیلنگ میں اتنی پاور اتنا کانفیڈنس آئے گا اور یہی پاکستان اس وقت جاتا ہے یہی وہ قائد عظم محمد علی جناہ کا جو خواب ہے انہوں نے آزادی دلوا دی آپ کو ایک آئیڈنٹیٹی دے دی اب آپ نے اس کو بچانا ہے اس کا نام آپ نے روشن کرنا ہے اور میں آخر میں آخر میں میں بس ایک دو کوئی فریزز آپ کو سناؤں گی موت جب صاحبِ کردار سے ٹکراتی ہے صاحبِ کردار مطلب کیاریکٹر سے جب موت کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا کیاریکٹر سٹرانگ ہوتا ہے اور موت کو آپ مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈر نہیں رہے تب موت ہی مر جاتی ہے یہی وہ ذریعہ ہے ملاقاتِ نبی کا ملاقاتِ علی کا ملاقاتِ ولی کا تو آپ نے بھی میشہ بہادری اور دلیری سے جتنی بھی مشکلیں ہوں آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور آپ کے مطلب شہرت سے بھی قریب ہے خدا تو آپ کو راستہ آپ لوگوں کے لئے نکلے گا اور انشاءاللہ تعالی میرے لیے یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ آپ نے کشمیری قوز کو کشمیر کے حریت رہنماؤں کو وہ عزت دی اور جو ڈی جی صاحب نے کہا جو اندھا اعتماد ہے پاکستانی قوم کو پاکستان کی عوام کو بچے بچے کو کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ یہ وہ لیڈرشپ ہے جس کو ہندوستان نے کہاں پورا سونا بچھا دیں گے مقبوضہ جمہو کشمیر میں آپ جھک جائیں یا آپ ہمارے ساتھ مل جائیں ان کو جیلوں میں ڈالا ٹورچرز کیے کیا کیا نہیں کیا ٹیررائز کیا ہمارے گھر تک جلا تباہ کر دیے بگر وہ ڈٹے رہے ہیں تو یہی وہ رسپیکٹ اور آنر ہے جو کہ ہسٹری میں امر ہو جائے گی تو ہم نے کیا ہسٹری میں امر ہونا ہے یا ہم نے ہی چار دن کی چاندنی ہے اور پھر اینڈ میں تو ہم نے کفن میں ہی جانا ہے نا سب نے تو ہم کیوں نہ کفن پہلے ہی باندھ لیں میرا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے اینڈ کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے اللہ سے بھی ملنا ہے تو ہم نے جتنا ہمارا وقت ہے اس دنیا کے اندر ہم حق اور سچ کی آواز بنیں اور اس جہاد میں نیب کے ساتھ کشمیری قوم آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ یہاں پہ ساری ہماری حریت گینما بھی آئیں گے انشاءاللہ وہ دن آئے گا آزادی کا اس سورج بھی تل اور آپ لوگوں کی آواز اور ساتھ پاکستان زندہ باد کشمیر پاہندہ باد